ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے سامنے ایک مقدس سرسلہ چستے کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ سید امیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کے دربارے گوھر بار کی حاضری ہے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے دربارے گوھر بار کا یہ منظر ہے آپ کا مزار مبارک الہابات کی سزمی پر پرانا کارا دارا قبرستان کے بیچ میں موجود ہے اور آپ کا عرص مبارک ہر سال ماہِ رجب المرجب کی بائیس اور تیس تاریخ کو بڑی ہی شان کے ساتھ میں منایا جاتا ہے آپ کے دربارے گوھر بار کا کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر ہزاروں لوگ آ کر کے آپ کے دربارے گوھر بار میں اُس سے موقع پر حاضری دیتے ہیں اور حاضری دے کر کے اپنے تمناعیں اور مرادوں اور عرضوں کو پورا ہوتے ہوئے پاتے ہیں سبحان اللہ یہ آپ کے سامنے یہ جو آستانہ مبارک ہے یہ حضرت خواجہ حضرت سید امیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک ہے اس آستانے کو آستانہ محبوبی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے سرحانے کے سائٹ پر اگر آپ حاضر ہو تو دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے آستانہ محبوبی سبحان اللہ یہ حضرت خواجہ امیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے اور یہاں پر آپ کے قرب میں اور بھی اولیاء اللہ بھی یہاں پر موجود ہے جیسا کہ آپ بیک رہے ہیں اور یہ مزار مبارک جو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے یہ حضرت شمشدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک ہے اور آپ کے ٹھیک بغلوری مزار مبارکہ جو ہے یہ حضرت آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید کی یہ مزار مبارکہ ہے یہاں پر بہت سارے گزر کے اس پہاتے کے اندر اس پاؤنڈری اس دائرے کے اندر موجود ہیں حضرت خواجہ امیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارکہ موجود ہی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے قرب جواز میں اس دائرے مقدسہ کے اندر بھی بہت سارے اولیاء اللہ کی مزار مبارکہ موجود ہے تو آپ تمامی حضرت کبھی بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے گزرے یہاں سے گزرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ محبوبی حضرت خواجہ سید امیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ آنے کے دربارے کو ہر بار کی حاضر جرود ہیں سلام جرود بیش کرتے ہو جائے اور آپ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ بڑی یہاں پر روحانیت ہے آپ دل آنے کے بعد میں یہاں سے جانے کا نہیں کرے گا اس لئے کہ بڑا ہی مقدس یہ آستانہ ہے اور بہت ہی کم لوگوں کو یہ آستانے کے بارے میں معلوم ہیں جو ظاہرین آتے ہیں انہی کو معلوم ہیں ہر انسان کو معلوم بھی نہیں ہیں لیکن بڑا ہی مقدس اور عظیم آستانہ ہے میرا دل چاہا کہ آج اس مقدس آستانے کی آپ کو زیادت کرنا ہے تاکہ آپ پتہ چلتے ہیں آپ کو اور آپ بھی آستانہ محبوبی حضرت خواجہ سید امیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کے دربارے گھر بار کی حاضر کا آپ کو بھی شرف حاصل ہو تو ناظرین اگر آپ کا الہاباد کی سزمی پر آنا ہو تو ضرور بضرور آپ آستانہ محبوبی حضرت خواجہ عمیر حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر یہ دیکھئے آپ کے لگاہوں کے سامنے یہ آستانہ پر لکھا ہے آستانہ محبوبی حق 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 آستانہ محبوبی یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ بڑا ہی عظیم آستانہ ہے اور آپ کو دادہ میاں حضور کی نام سے لوگ زیادہ جانا کرتے ہیں آپ کا مزار مبارک پرانہ کالا داڑا قبرستان کے اندر موجود ہے اور آپ کو دادہ میاں حضور کے نام سے بھی لوگ جانا کرتے ہیں الہاباد کے سزمی پر حمد رنشریف سے آپ جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو کدوئی اسکول آتا ہے اور اسکول کے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد میں ایک پتلا سا راستہ اندر جاتا ہے اگر آپ وہاں پر کسی سے بھی دریافت کہیں گے کہ یہاں پر خواجہ عمیر حسن سا رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر جانا ہے یا پرانا کالا داڑا قبرستان کے اندر کر جانے کا راستہ کو ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ جنوب بتائے گا اور جب آپ آئیں گے تو اس لئے ہاتھیں کو آپ غور سے دیکھیں کہ یہ قبرستان کی بیچ و بیچ میں یہ ایک سفید کلر کے باؤنڈری کی ہوئی ہے اور اسی باؤنڈری کے اندر آپ کا مزار مبارک اپنی مپتس عظمتوں کے ساتھ میں چمک نمک رہا ہے تو انشاءاللہ دوارک و تعالی ناظرین اس درباری و بہربار کی حاضر جہورتیں یہ آستانہ محبوبی ہیں سلسلے سے آپ جسی سلسلے کے بزرگ ہیں اور بڑے ہی عظیم و مستبت بزرگ ہیں تو ناظرین اکرام آپ اس درباری و بہربار کی حاضر جہورتیں اللہ رب بلی صدقے میں تمام مشکلات و تمام پریشانیوں کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دور فرما رہتا ہے تو اناظرین آپ بھی آستانہ محبوبی کی محبت کے ساتھ زیارت فرمائیں اور جب کبھی بھی اس راستے سے آپ کا غزر ہو تو آستانہ محبوبی پر جرور حاضر دیں اور ہمارا بھی سلام پیش کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و بلتا دیں سلام 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 علیکم و رحمت اللہ و بلتا دیں مانگو کسی سے کیوں کوئی دے گا کیا مجھے مانگو کسی سے کیوں کوئی دے گا کیا مجھے اور دیتا ہے دست غیب سے میرا خدا مجھے دیتا ہے دست غیب سے میرا خدا مجھے طلب اسے بھی پڑھ کر طلب اسے بھی پڑھ کر عطا ہو گئی طلب اسے بھی پڑھ کر عطا ہو گئی طلب سے بھی پڑھ کر عطا ہو گئی طلب سے بھی پڑھ کر عطا ہو گئی میرے حل کا حکی طلب سے بھی پڑھ کر علاہ کی طلب سے بھی پڑھ کر عطا ہو گئی کلب سے بھی پڑ کر عطا ہو گئی ہے کلب سے بھی پڑ کر عطا ہو گئی ہے اے میرے اللہ کلب سے بھی پڑ کر عطا ہو گئی ہے کرن کی تیرے انتہا ہو گئی ہے